موسیقی میاں جب عدالتوں میں نہیں ملتا ہے تو کبھی کبھی جنتہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے جج بھی بن جاتی ہے جلاد بھی کچھ ایسا ہی نادپور کی اس عدالت میں ہوا جب چار سو محلاؤں کی بھیڑ نے اکو یادو نام کے اپرادی کو گھیر کر مار ڈالا ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے انصاف کیا جرم نہیں موسیقی ہتیا کے کابل کیسے بن گئی آپ کو کستوبہ نگر کا درد سمجھنا ہوگا اس دلت پستی پہ دس برس اکویادو کا دہشت بھرا راج رہا دہشت ایسی کہ اب بھی جب یہاں پولیس تینات ہے اس کے بارے میں بولنے سے لوگ کتراتے ہیں اور اب ایک نئی دہشت ہے پولیس کی کیا بتائیں گے پولیس میں اس کو لے کے جاتے تھے اور چھوڑتے تھے اور وہ آسان تھا اور ان کی والی ساتھ گٹی اور یہ کئی سالوں سے ایسا چل رہا تھا یہ دس سالوں سے ایسا چل رہا تھا لیکن ابھی چھے مانے سے وہ بہت ہی کر رہا تھا پرتے گھر 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 لڑکی لوگوں کو لے کے جانا اٹھا 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 کے جانا کوئی اس کے ساتھ دار دیتے ابھی بھی ہے لیکن ابھی میں نے اس کا نام نہیں دا دیتے پولیس تو لڑکوں پا رہا تھے پہلے تو بھائے لوگ پاچ آروپی بنا دیے ان کو بھی پستاش کیے لے لے کے جاتے بولے ابھی بول رہے کہ پاچ لڑکوں کو پستاش کرنے لے کے ہم لوگ کو بسواس نہیں پاچ لڑکوں پر لگائے دیں گے لائے بھی برباد ہو جائیں گے لائے بھی برباد ہو جائیں گے لائے بھی برباد ہو جائیں گے پھر ایک اککو تو مر گیا پچ اککو اور پیدا ہو جائیں گے اب آنیاں ہوں گا تو پھر وہ اسی حرکتیں کریں گے ڈاوک سے دو جان ہم آ رہے تھے کام کر کے وہ اٹھا کے لے جائے چلو بلے بیٹھو بلے گاڑی پہ بین لینا ہے بلے تمہارا ہمارا ساتھ جو تھا وہ اور ممی لوگ تھی تو انہیں نہیں جانے دیئے تو بیٹھا لے سے گاڑی پہ لے کے جا رہے تھے بہلائیں اتنی بہادری دکھا رہی ہیں تو آپ نے بھی کٹھا سنگٹھان دکھا سکتے ہیں بہادری ہم دکھائیں گے تو یہی چھنا پولیس والے آئیں گے اٹھا اٹھا کے لے جائیں گے ہماری تو ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے پولیس آ رہی ہے بستی میں انمیسٹیکیشن کرنا ہے کر کے بیان لینا ہے لڑکوں کا اور پاس لڑکے لے کے جا رہی ہے پولیس ابھی؟ ہاں کل ایک سومیت کرواڑے کو لے کے گئے اور اور بھی کوئی لڑکوں کی ان کے تلاش ہے تو یہ بول کے کہ سی پی ساپ کچھ ان کا بیان لیں گے پھر ان کی مرجی پر ہے چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے سی پی ساپ جب اس کے پہلے بھی یہاں پہ آئے تھے نا دی سی پی ساپ آئے تھے وہ کمیشنر ساپ آئے تھے تو یہاں پہ کیوں نہیں لے سکتے بایاں وہی پہ کیوں تو سب میں دہشت ہی ہو گئی کوئی ابھی بستی کے باہر بھی نہیں نکل سکرا نا جیسی روٹ پہ اگر میں بھی دکھا تو روٹ پر سے اٹھا لیں گے یہ ہے اوشا نرائنے کا گھر اوشا وہ محلہ ہے جو بننے سے بال بال بچیں ہتیا سے پہلے اکو کی آخری دھمکی اس نے اوشا کو دی اوشا کیامرا پہ آنے کو تیار نہ تھی لیکن اس سے جب ہم نے پوچھا کہ اکو نے کیا واقعی چالیس سے زیادہ بلدکار کیے تھے اس بستی میں اس نے جواب یہ دیا کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ہر دوسرے تیسرے گھر سے اس نے لڑکی اٹھائی ہوگی بلدکار کے بارے میں کھل کر لیکن کوئی محلہ بات کرنے کو تیار نہیں تھی انجنا وائی بورکر نے ہم کو وہ گھر دکھایا جہاں اکو یادر نے اس کی بیٹی آشا کی ہتیا کی یہاں یہ دار تھا اور اس نے کی نہیں دو یٹو بھر کے لائیا گنڈے اور ان کو چھپا کے رکھ دیئے اور یہ لگا تھا تو کی نہیں تو اس نے بولا کہ اس کے نام کے لڑکی سے پکارا میں راجہ ہوں کام سے آیا ہوں کر کے تو اس نے دار کھولی تو یہاں ہی لٹا ایسا لٹا ایسے لٹا پکڑے یہاں ہی کرے ماتر یہ جب گے تھے اور اس کے کھوڑیا نہیں نکلتا تو دنگرہ نے کان توڑا یہ امٹی نہیں نکلتی تو ہاتھ توڑا اس کی بوٹی بوٹی بنائے ان لوگوں نے اور کوئی نیائے نہیں کوئی نیائے نہیں دیئے کوئی اور کوئی نہیں ابھی دوسرے ابھی یہ اوشا ناراین کو چل رہا تھا کر کے یہ لوگوں نے سب اوٹھائے اوشا ناراین کو کیا کر رہا تھا اس کو اوٹھا رہا تھا تو دوڑے لوگ تو چلو سب بائی لوگ جائیں گے ان ریپورٹ دیں گے تو اس نے ہی ریپورٹ دیا کر کے اتنا ہنگامہ ہو گیا تو نہیں چلے بائی لوگ ہی ماریں گے اس کو چوڑیں گے نہیں راکس کو تو ادھر نہیں ملتا تھا تو ہاں ملا تو ہاں مارے کوئی مرد نہیں تھے سب مہل آئے تھے ہاں سب مہل آئے تھے کوئی مرد نہیں تھا تو یہ پولیس جھوڑ بولتی ہے جھوڑ بولتے کوئی پولیس نہیں تھا سب بھاگ گئے تھے کرمچاری سب بھاگ گئے تھے کوئی نہیں تھا وہ بھگوان نے اس کا مورتو لایا تھا اتنا پاپ کرتا تھا یہ بھگوان اس نے بنایا میرے کو کیا بلتا تھا تو آج میرے کو پیسے نہیں دیں گی تو تیرے کو ننگی کروں گا بلتا تھا تو میں چوکچاپ گئی ماریں گی بچوا بچوا مارا چوکچاپ گئے تھے کہا ہے کیا کرنے گا ہے پھر بتاؤ گئے یہ پولیس دپارمنٹ کتنا بدماس ہے کہ یہ بچوں کو اٹھا رہا بچے نے کیا اور ہم نے ایک راکسس کو مارا بچے نے کیا کیا یہ ان کی نوکری جاتی کرتی یہ اُلٹا پلٹا اُلٹا پلٹا کر کرنے کو دیکھتے اور جھوڑ جات اُدھر دیتے یا نیا ہے میں آپ کو بولتی میں نے بہت دوکھا ہے سمجھا اتلی مڈی لڑکیتا مارا پریوار بکر گیا تو میں کیا کروں گا کیا کروں گا کیا کروں گا میرے پیچھے جو یہ برباد ڈوٹا ہوا مکان ہے یہ بھی اکویادہ کی کرتوت ہے پانچ سال پہلے اس نے اس گھر کو برباد کیا تباہ کیا پانچ سال ہو گئے ہیں نیائے کا نام و نشان نہیں نہ کوئی گوائی دینے کو تیار نہ پولیس کی کوئی کاروائی موسیقی وہ ہمیشہ ایسے دھوم کرتا تھا لوگوں کو مارتا تھا ان سے پیسے چھنتا تھا اور اسی کے اوپر گوجا رہا چلتا تھا پورا پوری بار اس کا اسی کے اوپر چلتا تھا جیسے رکشے ابھی چلا کر کوئی آ رہا ہے وہ اپنا دین بھر کے کمائی کمارا رہا ہے اس سے بس بیس پچیس روپے چھین لیں گا اور اس سے اس کی رات کر جائیں گی ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے ہمارا گوجا رہا ہمارے پیسے میند ہو تھا ہم اس کو کہاں سے دیں گے تو وہ ہم سے پیسے مگتا تھا ہم نہیں دیتے تھے تو پھر جھگڑے پر اوپتا تھا اگر وہ بستی میں کسی کو کچھ کرتا ہے تو میری ممی دوڑتی تھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے یعنی وہ میری ممی کے بجی سے بستی میں کچھ گلت قدم نہیں اٹھا سکتا تھا تو اس نے ایک دن میری ممی کو مار دلنے کی کوشش کری تو اس دن وہ ناکامیاب رہا پھر اس میں دوسری بات را گیا تو انہیں اس نے اس کو ماری ڈالا اور آپ اندر تھے بچے نہیں میں تھی اس کے پاس تو مجھے روکے انہوں نے میں وہیں پر تھی تو مجھے روکے انہوں نے میری ممی کو کچھ کر مارے بہت بری سار ہمارے کچھ نہیں رکھا ہم کو پورا بیل بات کر دیا ہمارے گھر پورا خندر کر دیا اور ہمارا گھر جب کھالی ہو گیا تو وہاں پہ لڑگیوں کو اٹھا کر لانکے بلاتکار کرنے لگا ہمارے گھروں میں بلاتکار کرتا تھا اتنا بری طرح وہ بیلوک کرتا تھا جو کرائم بریچ میں وہاں کے کچھ پولیس ہے کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ جیسے لوگوں کو لوٹتا تھا اور ان کو پیچھ دیتا تھا پولیس سالوں کو اگر یہ کبھی اندار ہوا تو اس کا مہا پہ ساؤگت ہوتا تھا ایک گنڈے کو کچھتے رہتے ہیں اس کو نہیں رکھا جاتا تھا اس کو مہا پہ کھانا ملتا تھا مطلب ہر طرح سے اس کی سب کچھ پورا ہوتا تھا سوکسر لگتا تھا اسی لئے جب اس کو پبلک مارنے والی تھی یہ جریپٹ کا پولیچر میں جا کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں وہ مجھے بچا سکتے ہیں اسی لئے وہ ان کے ہاتھوں میں گیا وہ اس کو ابھی بھی اسی لئے وہ اسے غلط غلط فیصلے لے رہے ہیں کہ انہوں نے لڑکوں نے اس کو مارے لڑکوں کی پورانی شاجیست تھی یہ سب غلط ہے یہ سب پابلکوں نے کیے اس نے اتنا پریشن کیا تھا اس نے لوگوں نے یہ کتب اٹھا اور بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا اگر میں اس وقت ہوتی نا میں تو اس کی گردن ہی علاق کر دیتی کی کستوربہ نگر کی مہلائیں زیادہ تر غریب ہیں اکوی عادت کی ہتیا سے پہلے وہ لوگوں کی گھروں میں برتن مانچ کر اور چھوٹے موٹے گھریلو کام کر کے گزارا کرتی تھی ہتیا کے بعد ان کی روزی روٹی کا یہ نازک سہارا بھی چھوٹ گیا ہے لیکن وہ لڑنے کے لئے اب بھی تیار ہیں ان کی لڑائی میں وہ مہلائیں بھی آئیں ہیں جنہوں نے اکوی عادت کی ہتیا میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا لیکن اب ذمہ واری لینے کو تیار ہیں جو گھنڈا رات دین لوگوں کو لوٹتا تھا عورتوں کے آبرو لوٹتا تھا بچے سے لے کے بڑے تک چککو چھوٹی چلا تھا اور چاہودہ سال کی آویوہیت مہلہ سے لے کے سات مہینے کی پریگنن مہلہ تک جس کو اس نے بلاککار کیا اس کی ویروض میں جب دس سال لوگوں نے سہین کیا اور سہین شکتی کی جب سر کے اوپر چلی گئی تو اپنی آتمرکشہ اپنی آبرو بچانے اور یہ سماج کی سامنے کی نائی ویوستہ اور پولیس ویوستہ اور یہ پرشپردان سماج کتنا بیکار ہو گئی اس کے لئے آورت کو اپنی عجد بچانے کے لئے آخری میں سنگش کے سوائے کوئی رستہ نہیں ہے تو آپ کو کب بتا لگا آپ اس دن تھے جب اس کو مارا گیا ہاں اس دن مارا تو ہم لوگ سہر میں ہی تھے نہیں پر آپ ادھر تھے موقع پر ہم ادھر موقع پر نہیں تھے ہمارے پوری بستے کے لوگوں نے نرنے لیا بستے کے لوگ ہی بستے کے آورت ہی اس کو ماریں گے یہ ان کی نرنے ہی تھی ان لوگوں نے نرنے لیا اور ان لوگوں نے مارے لیکن اککو یادو کی سوال پر اگر کوئی بھی آدمی کو اگر آریس کرے گا تو ہم کلاف ہیں کیونکہ اککو یادو کو کتائی کوئی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اککو یادو کی خون پوری یہ آورت لوگوں نے مل کے اپنی سرکشہ کے لئے کیے تھے تو کل رات کو سٹیٹ سی ایڈی نے انداز ہندی بستی کے اندر گوسے اور لوگوں کو پکڑ کے کیچ کے لے جانے کی کوشش کیا پوری بستی کے لوگوں نے اپنے بستی بند کر کے جریپٹ کا پولیس ٹیشن کو گراؤ کیا پوری آورتوں نے تب سٹیٹ سی ایڈی کے سامنے ہمارا ایک ایسسری یادو اور جو پولیس ادھکاری لوگ تھے وہ بولے آپ دس لڑکے دے دو ہم اب اس کے بعد ہمارا بستی میں نہیں آئے انہوں نے آپ کو ایسا کہا کیا انہوں نے بتایا یہ لوگوں کو پوچھیا دس لڑکے دے دو دس لڑکے دے دو دس لڑکے اور دو اوورت جو دو لڑکیاں جو کسٹڑی میں تھی جس کو ڈاؤٹ کے نام پر انہوں نے اندر کیا تھا وہ دو اوورت کو بولے کہ تیرے آدمی کو کمچے کا انہوں تو مارس کروا دو اس کا مطلب کہ وہ کوئی دکا نہیں کہ ہماری کہ آپ کو جب چاہیے دس لڑکے دے دیں گے ہم تو بولے چار سو اوورت دینے کو تیار ہے کیونکہ یہ کام اوورت نہیں کیے تو انہوں نے جب دس لڑکے ہم کو دے دو انداز اندھی کوئی بھی دس لڑکے دو بولنی کا مطلب ہی ہے کہ پولیس اور یہ نائے ویوستہ اپنی چمڑی بچانے کے لیے اس کو گینگوار کی کلر دینی کی کوشش کر رہی ہے یہ کتہ ہی گینگوار نہیں ہے اگر دو گنڈے کی بیچ میں اگر جگڑا رتا تھا تو دو سو اوورت اپنی عبرو چھوڑ کے نائے وندیر میں جا کے یہ کتلا نہیں کرتی مجھے تاجب اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں سے یہ آتنک چل رہا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں تھی کون بتائیں گا جو گریب بہلا ہے جن کو معلوم ہے کہ ہمارا کوئی والی نہیں یہاں تک پولیس نہیں سنتی اور سے بار بار اکھویا دو بری ہوتا ہے کس کے پاس شکایت کریں گی یہاں تک کہ ابھی اکھویا دو تیرہ تاریخ کو جو کانڈ ہوا ہے اس کے دو مہنے تک پہلے تک ہم نے جتنی بھی مطلب لوگ شاہی پددتی سے جتنی بھی کاروائی کر سکتے تھے اتنا سب کیا ہم نے پریس کانفرنس لی یہاں تک کہ چار اگست کو ہم نے پریس کانفرنس لی یہاں کی میڈیا نے بھی اس کا مجھا کڑا ہے میرے پاس میں پورے کاغدہ تھے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اس کے بعد میں ڈی سی پی یادوں کو بھی دو مہنا پہلے ہم نے یہاں کی مہلاوں نے بتایا تھا ڈی سی پی یادوں نے بھی ڈی سی پی یادوں نے بھی کہا تھا کہ مارو اس کو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کا مقبیر اکو یادوں تھا اور اب وہ پولیس کو بھی بھاری پڑھنے لگا تھا اسی نے پولیس بھی چاہتی تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا ناکپر کی اس بستی کی عورتوں کے ساتھ جڑی ہے ایک نئی شہرت اور شاید تھوڑی سی حیرت اور تھوڑی سی تحمد اکو یادو ہتیاکان کے بعد کیسی ہے ان کی زندگی اس نے اتنا پریشن کیا تھا لوگوں کی سر سے پانی اُتر ہو گیا تھا اس لئے لوگوں نے یہ قدم اُٹھا دیکھئے جس طرح سے اکو یادو کی ہتیا ہوئی تھی اس کا آپ کارن کیا بتائیں گے ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوا ہے اس کا کارن تو میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا نوڈ آؤٹ اس کے خلاف بہت سے کیسیز تھے اور اس کے خلاف اس ایریا میں روش تھا اور جو محلائیں اس کے برود اُبر کر آئی ہیں وہاں پر کورٹ میں بھی آئی اور ایک اس کا کارن یہ بھی ایساتھ میں کہ جو ایک دو کچھ لوگ جو مارنے والوں کی نام ہیں وہ اس کے پرانے اس کے ساتھ میں بھی اس کے گینگ کے کر لو یا اس کے ساتھ میں وہ گونے گار بھی تھی تو یہ دونوں کارن مل کر کے یہ کارن مکھ ہے اس کا ہوتھیا کا کارن یہ محلائیں تھی نہیں محلائیں بھی وہاں پر تھی میں محلائیں کو رول آؤٹ نہیں کرتا محلائیں بھی آئی تھی کی کوٹ میں پروبینس میں 10 سالوں سے اس کی آتنک دہشت تھی ایریا میں اور پولیس کچھ نہیں کرتی تھی پولیس کچھ نہیں کرتی تھی یہ بولنا تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ورود ابھی تک ٹوٹل پچیس کیس داخل ہیں اور اس ایریا کے ہی ادھکتر کیسیز ہیں چوبیس کیس جس کے اندر اٹھارہ بیس کیسیز تو اس ایریا کے لوگوں کے جو کی آرڈنری ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کے خلاب کیسیز داخل کروائے ہیں پولیس نے بیچ بیچ میں اس کو ہمیشہ آرسٹ کیا ہے اس کو یہاں کا ایک ڈیٹینسن ہوتا ہے جو پڑپتی دادا کے اندر ہم ایک سال کے لئے جیل میں بھیجتے ہیں وہ بھی اس پر کاروائی کی گئی موکہ میں بھی اس کو جو سنگٹھت گونے گاری کے برود ایکٹ بنا ہے اس میں بھی اس کو آرسٹ کیا گیا پر بعد میں کسی طریقے سے اس کو چار سیٹوس میں نہیں بھیجا گیا کیونکہ اس کو ایوڈنس آئیت کم ہوگا آپ کو تھوڑا سا فکر نہیں ہو رہا کہ محلائیں اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کریں اور بلتکار کے چالیس کیس بتائیں اور یہ بھی کہیں کہ ہم نے پولیس میں ریجسٹر کرنے کے کوشش کی کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا پولیس کے پاس ابھی تک اس کا کوئی ایوڈنس یا کوئی کسی کے خلاف کوئی ایسی کمپلینٹ کبھی نہیں آئی ہے ایک ریپ کیس ابھی تک اس کے خلاف بلو 91 کے اندر داخل ہوا تھا جو جس کے اندر ہواس one of the accused سات accused تے total اس کا ایک نام ہے وہ تو مر چکا ہے پر اس کے ساتھ کے جو accused تھے اس کا جو بھتیزہ تھا ڈنگریا یا کچھ دوسرے لوگ جو بنے گار تھے کم سے کم ہم ان کے خلاف تو ہم کاروائی کر پائیں اس لئے ہم نے ان کی confidential ہم ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اوشا نرائن کے جیجا ایبوکیت ویلاس بھانڈے نے پولیس کے برطاو کے بارے میں یہ کہا میری خود بات بتا رہا ہوں کہ جب میں ایک تاریک کو میڈ نائٹ میں وہاں پہ ساڑھے گیارہ پاؤنے بارہ مجھے پوشا ہوں کمپلینٹ لے جو کی نہ میں کوئی انجوئر تھا نہ میڈیکل میں لے جانا تھا پھر بھی میرے کو چیار گھنٹے سے زیادہ وقت لگا میں رات کو ساڑھے تین بجے واپس آیا اکوی ایدو کے خلاب میں جب کمپلینٹ کرنے گیا کہ میرا گھر کو میں آیا ہے وہ چاپور لے گا اور گھر کو گھیر لیا ہے میرے کو جان سے مارنے کے لیے پولیس کو جب میں بول رہا ہوں کہ اس کے پاس میں آرم سیک پولیس آرم سیک لگانا بھول گی پولیس کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے میرے پہ جان سے مارنے کا حملہ کی اگر آپ نہیں آتے تھے تو اس نے مار ڈالا رہے تھا 507 سیکشن لکھنا بھول گی انہوں نے سیمپل کیس لگائے اور وہاں پہ بھی سیمپل کیس چیز کا ایک ہاؤس ٹریس پاس لگائے گالی گلوچ کیے کر کے اور جان سے مارنے کی دم کیلئے اس تین کیالا اور کچھ انگریڈینٹس ہی نہیں بنے ان کو جو کہ میں نے پورا میرے کانٹینٹس میں بول دیا تھا آپ تو ایڈوکیٹ ہیں پڑے لکھے ہیں دری باورت جب جاتی ہے تو کیا برطا ہوتا ایک ملیڈی کا نام نہیں لینا چاہم گا وہ خود گئی جب پولیس کو بولی اس نے کس پیٹیاں میرے گھر میں وہ اکھو آیا تھا دروازہ کھٹ کھٹایا میرے ہزبین کو مارا اس کی جوبانی ہے اسی ہے کہ انگلی چلے جاتی تھی اس گھاو میں تو بھی پولیس نے کہ یہ ویو رہا کہ وہ تمہارے جگھر میں کیوں آیا دوسرے کے گھر میں کیوں نہیں آیا ایک بات تو میں بہت اچھے سے سیکھ لیا ہوں ابھی اور کان کو بھی ہاتھ لگا رہا ہوں کہ کمپلینٹ نہیں کرنا کیونکہ کمپلینٹ کرنے سے پولیس کو بہت گھوستا آتا ہے کمپلینٹ پر آروپی پر نہیں آتا اور پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ میں کمپلینٹ کو کیسا پسا ہوں میں کھڑی ہوں اکو یادر کے ٹوٹے ہوئے مکان کے سامنے اس کی ہتیا کرنے سے پہلے بستی کے لوگوں نے اس کا مکان توڑا تھا نیائے کا یہ حال ہے ہمارے دیش میں کہ پرانے مقدموں میں ہی اگر فیصلہ دلوانا ہو تو سوہ تین سو سال لگ جائیں گے ہتیا اور بلتکار جیسے گمبیر معاملوں میں دس سے پیس سال لگ جاتے ہیں نیائے لینے میں ان باتوں کو اگر دھیان میں رکھا جائے تو شاید ناگپر کی مہلاؤں کا غصہ سمجھ میں آتا ہے شاید ناگپر کی مہلاؤں موسیقی